اللہو 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 کے مقدس عنوان سے شروع ہے اور اب پونے آٹھ ہونے والے ہیں میرے بعد ہمارے ایک مخدوب مہمان حضرت مولانا انیس آمد صاحب بالگرامی جو انڈیا دیوبند کے فاضل عالم ہیں ان کا بھی بیان ہونا ہے دس بارہ منٹ والی چھوٹی تقریریں میں نے ابھی یاد نہیں کی تو میں تین باتیں بالکل مختصر سے عرض کرتا ہوں اللہ پھر کبھی زندگی میں لائے گا تو تفسیری باتیں ہوں گی ایک بات سیرت طیبہ کے حوالے سے جو اس میں انوان چل رہا ہے اور دوسری بات میرے میزبان مہترم میرے مختوب مکرم اور محسن قاری تصور اللہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے میرے ذمہ وہ انوان لگایا کہ علماء جو بند کے دینی علمی ملی خدمات کا مختصر سے تذکرہ اور تیسری چیز جو آپ کا انوان ہے اتحاد امت اس حوالے سے یہ تین باتیں دو دو تین تین منٹ میں مختصر سے دس بارہ منٹوں میں اپنے گفتگو سمیٹوں گا تاکہ ہمارے مختوم بیان کر سکیں قرآن پاک کی اقایت کریمہ میں نے پڑھ تلاوت کی ہے جو جدو الانبیاء والمرسلین امام الموہدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ایک دعا سیدنا ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ سوئلان ابراہیم کیفا کنت خلیلہ سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل اور دوست کیسے بنیں تو فرمایا فرمایا میرے رب نے میرا انتہان لیا اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر میں نے آج پہ پیش کی مال پیش کر مہمانوں پہ قربان کیا وطن پیش کر میں نے گربار چھوڑ دیا اولاد پیش کر بچے کی گردن پہ چھوڑی رکھ دی دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دی بھائی نعرے نہیں نعرے تھوڑے میری باتوں کو خدا کے لیے سنیں وقت نہیں ہے آنے والے مہمان کا احساس مجھے زیادہ ہے وہ ہمارے مختوب ہیں ان کی جو نسبت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس نسبت کے صدقے ہم جیتے ہیں توجہ سے میری بات کو سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے امتہان لیا امتہان کے بعد مجھے اپنا خلیل بنایا میں کہا کرتا ہوں شاگرد امتہان دے کامیاب ہو تو استاد انام دیتا ہے مرید کامیاب ہو تو مرشد انام دیتا ہے اولاد امتہان میں کامیاب ہو تو ماں باپ انام دیتے ہیں اور جب نبی کامیاب ہو تو خدا انام امتہان کے دو انام کے دو طریقے ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ باپ نے جیب سے پیسے نکالے بیٹے کو کہے کبھی تم نے بہت اچھی پڑھائی کی محنت کی امتہان دیا یہ لے تیرا انام ایک یہ ہے کہ تُو نے مجھے خوش کیا تُو بتا تجھے کیا دوں اللہ نے خلیل کو دونوں انام دیے ایک انام رب نے اپنی مرضی سے کہا انہی جائلو کل ناسی امامہ اور دوسرا کہا تُو ماغ میں دینا چاہتا ہوں اور جب کہا کہ تیری مرضی پہ دینا چاہتا ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھے اور سرسجدے میں ڈالا میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہ شاید دولت مانتا شہرت مانتا دنیا مانتا مال و مطاب مانتا لیکن خلیل نے کیا مانگا کعبے کی چوکٹ پہ سرسجدے میں ڈال کر وہ چیز مانگی جو یوں کہتوں تو بے جانی کہ خدا کی ساری خدائی میں وہ ایک ہی توفہ تھا کیا مانگا کہا اللہ رب بنا و بیس فیہم رسولہ عرش والے تیرا گھر بنایا ہے آبادی کے لئے پیغمبر عطا کر مکام بنایا ہے مکین عطا کر بیت اللہ بنایا ہے رسول اللہ عطا کر مدرسہ بنایا ہے مدرس عطا کر درسگاہ بنائی ہے مؤلم عطا کر میدارہ بنایا ہے محتمم عطا کر بیت اللہ بنا دیا ہے رسول اللہ عطا کر خلیل کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اپنے محبوب عطا فرمایا توجہ فرمایا بس یہ باتیں دو تین ہیں مختصر چیئے اور اگلی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں مگر فرق کیا ہے علماء نے لکھا ہے خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لو اور حبیب اسے کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لو خلیل تو خلیل ہے جان پیش کر خلیل ہے مال پیش کر خلیل ہے وطن پیش کر خلیل ہے اولاد پیش کر اور جب محبوب کی باری آئی تو تو میرا محبوب ہے ہاتھوں کو کٹھا کر آسمان پہ بادل جمع کروں گا تو چہرے پہ پھیر میں می برساؤں گا تو انگلی سے اشارہ کر میں چانت کو ٹکڑے کروں گا تو درختوں کو اشارہ کر زمین کو چین کے ترے کتموں بھیلاوں گا تو بکری پہ ہاتھ پھیر دودھ سے بھر دوں گا تو کنکروں کو ہاتھ میں پکڑ میں کلمہ پڑھا دوں گا تو کعوی کی چوکٹ کو پکڑ کر دعا مات میں عمر کو کلمہ پڑھا کے ترے کتموں میں بھیجوا دوں گا تو ہاتھ اٹھا ابو حریرہ کی امہ کو کلمہ کی دولت سے مارا بات باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ خلیر نے اللہ سے اللہ کا محبوب مانگا کیا مانگا بھائی سارے بولو اللہ کا بڑے پڑے لکھے سمجھدار صاحب علم و کمال اور یقین ہے یورپ کی دنیا کے زیرق لوگ بیٹھے ہو دنیا میں کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے آدمی کہتا ہے سب کچھ لے میرے یار کا نام نہ لے سب چیز حاضر ہے محبوب نہیں دیتا بھئی میں اور آپ تو کسی کو نہیں دیتے خلیر اللہ سے مانگ رہا ہے رب کیسے دے دے گا یہاں تو کوئی محبوب نہیں دیتا اللہ کیسے اپنے محبوب دیں گی تو لکھنے والوں نے کمال کی باتیں لکھی ہیں کہ بعض دفعہ یوں ہوا کرتا ہے خلیر نے کہا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا جو مجھے پیارا تھا سب کچھ تجھے دیا ہے مجھے پیاری تھی تُو نے مانگی دے دی مال پیارا تھا مانگا دے دیا وطن پیارا تھا مانگا دے دیا اولاد پیاری تھی مانگی دے دی سب کچھ دے دیا ہے اب تُو نے خود ہی تو کہا ہے نہ کہ مانگے تو جب تُو نے خود کہا ہے تو تُو تو بڑا وعدہ افائیت کرنے والا رب ہے اس لئے اب میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں چیز تیرے حوالے تیرہ پیارہ میرے رب پناہ و بیس فیہم رسولہ یہاں سے علماء نے کئی مسئلے نکالے ہیں ان میں سے ایک دو مسئلے احس کرتا ہوں اس آیت پر گفتگونی ہوتی وہ پھر کبھی کریں گے ایک مسئلہ اس میں سے یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سب بن مانگے آئے اور جب حضور کی باری آئی تو خلیب نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر مانگا اللہ سمجھانا اور سکھانا یہ چاہتے ہیں حبوب اتنا سستا نہیں کہ تمہاری گلی کوچو میں آ جائے جب تک راتوں کو رو رو کہ چاند دے کے مال دے کے وطن دے کے اولاد مانگ دے کے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر اور ایسے نہیں کعبے جیسا مکان بنا کے جس کا میرمار خلیر اللہ ہو جس کا مزدور زبیح اللہ ہو جس کا منتظم خود اللہ ہو جس کا گھر ہے اس گھر کا نام کعبت اللہ ہو جس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ ہو اس کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہو اور جیسی جب مقدس جگہ کا انتخاب کیا پہلے اللہ نے وہ گھر بنوایا پھر محبوب کو مانگنے کا کہا بین مانگے نہیں دیا خلیر نے سب کچھ دیا تب محبوب دیا اشارہ اس طرف ہے کہ میرا یار اتنا سستانی تمہاری گلیوں میں آ جائے جب تک خلیر نے سب کچھ دے کہ مانگا نہیں دیا میں نے بھی نہیں دیا دوسرا مسئلہ ایک اور سمجھایا رب بیعا و بیس فیہم رسولہ اس دعا نے ایک اور مسئلہ سمجھا تصور کی دنیا میں ذرا تصور صاحب بھی بیٹھیں چلو آپ بھی تصور میں بیٹھیں تصور کے ساتھ ایک تصور میں آ جائیں کہ اے اللہ تیرا آنے والا محبوب انسانوں میں آئیں گے جنوں میں آئیں گے فرشتوں میں آئیں گے یا کسی اور مخلوق میں آئیں گے اللہ نے فرمایا من نا انصاف نہیں راتوں کو رو رو کے مانگے خلیل دوں جبریل کو مجھے منصف کون کہے گا اس لئے انصاف کا تقاضہ ہے کہ جو حسن ماغا ہے انہی میں سے بھیجوں گا اس لئے محبوب نے فرمایا میرے رب نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں مجھے فرشتوں میں نہیں بھیجا جنوں میں نہیں بھیجا حضرت انسان کا انتخاب کیا انسانوں میں انبیاء کا انتخاب کیا انبیاء میں خلیل کا انتخاب کیا خلیل کے دو بیٹوں میں جو دعا کے وقت موجود تھے اسمائل کا انتخاب کیا ان میں بنو قرآنہ کا انتخاب کیا ان میں بنو قریش کا انتخاب کیا قریشوں میں بنو حاشم کا انتخاب کیا حاشموں میں عبد المطلب کا انتخاب کیا عبد المطلب کے دو بردس بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا یہاں ایک مسئلہ اور بھی چھوٹا سا سمجھا دیا کہ محبوب تو یہاں آ تجھے گھر گھر در در جانے کی ضرورت نہیں ہے عقیدے کی باتیں ہیں اس لئے میں عرض کر رہا ہوں میرے ذمہ تھا کہ کچھ عقیدے پر باتیں اس لئے سارے حقائد بیان کر رہا ہوں بن ماغے نہیں بھیجا جب تک خلیل نے سب کچھ نہیں دیا اور پھر یہ کہ ہر جگہ نہیں بھیجا نبی بنا کے بھیجوں گا آپ شرک کے نبی غرب کے نبی شمال کے نبی جلوب کے نبی عرب کے نبی اجم کے نبی فرش والوں کے نبی عرش والوں کے نبی جنت کے نبی حور و غلمہ کے نبی کائنات کے ذرے ذرے کے نبی اپلو کے نبی غیرو کے نبی خلق کے نبی خالق کے نبی اللہ کے نبی ہے حضور کے نہیں اللہ نہیں تو بنا کے بھیجے بھئی نبی سب کے ہوں گے لیکن گھر گھر در در پر نہیں آئیں گے آپ ہر جگہ نہیں جائیں گے محبوب تو یہاں آ جہاں خلیل نماغہ ہے میں پوری کائنات کو تیرے قدموں میں بھیجوں گا ابو بکر بنو تمیم سے چل کے حضور کے قدموں میں عمر بنو عدی سے چل کے آقا کی غلامی میں عثمان بنو میہ سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں علی بنو قریش سے چل کر آقا کی غلامی میں سلمان فارس سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں جبرین صدرہ سے اتھ کر حضور کے قدموں میں علی بنو قریش سے چل کے حضور کے قدموں میں سلمان فارس سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں ابو حریرہ جمن سے آقا کی غلامی میں جناب والا جبرین صدرہ سے اتھ کر حضور کی غلامی میں قرآن کلام رب کا ضرور ہے پر لوہ محفوظ سے اتر کر جہاں محبوب وہاں قرآن آقا مکہ میں قرآن مکی بن کے آئے آقا مدینہ میں قرآن مدری بن کے آئے تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ سارے نبی کے در پہ نبی سب کو لے کے خدا کے در یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی سمجھ آیا مجھ سے پہلے حضرت علامہ صاحب بھی اور ابھی جو حضرت کاری صاحب بھی عدب اور بے عدبی کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں کہہ رہے تھے ان میں سے ایک بات چھوٹی سی ارض کرتا ہوں تفصیل کا وقت نہیں گفتگو میں بھی عدب کا لے جا رکھنا چاہے اپنے سے بڑے کا عدب اسلام نے سکھایا ہے اور یہ یاد رکھو عدب چھوٹے کے ذمہ ہے کہ بڑے کا کرے بڑے کے ذمہ نہیں کہ چھوٹے کا کرے بیٹا پابند ہے باپ کے عدب کا شگرد پابند ہے استاد کے عدب کا مرید پابند ہے مرشب کے عدب کا باپ پابند نہیں کہ بیٹے کو علامہ صاحب کہے تو چھوٹا ہے بڑے کے عدب کا پابند یاد رکھئے پوری کی پوری رب کی مخلوق میرے محبوب کے سامنے شان مقام مرتبہ عظمت کے لحاظ سے چھوٹی ہے آقا سب سے بڑے اس کی تفصیل پھر کبھی یا کسی جگہ ہم کٹھے ہوں گے مختلف مقامات پر تو میں اس عدب پر ساری تفصیلی گفتگو کروں گا لیکن جو بات اب یہاں کہتا ہوں وہ یہ ہے ہر چھوٹے پہ بڑے کا عدب لازم ہے تو ہم سب پہ حضور کا عدب لازم ہے اور عدب میں دو چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ بڑے کو نام لے کر پکارنا بے عدبی ہے اور یاد رکھو سب سے بڑا کون ہے جو سب سے بڑا ہے اور کسی کا پابند نہیں اس کو پابند کہنا بھی کفر ہے اس لیے کہ اللہ ہر قسم کی پابندیوں سے پاک ہے تو جو کسی کا پابند نہیں وہ اپنے محبوب کا ایسے عدب کرے جیسے کوئی پابند عدب کرے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو پابند ہے وہ کیسے عدب کریں اب آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو پابند نہیں وہ اس نے جب عدب کیا تو یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدصر القاب کیسے کیسے خدا نے کیا تھا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا تاہا کہیں پکارا یاسی کہیں کہا حامیم کہیں وشم سے وزہا صلاة اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دیکھا دوسرا عدب یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے متعلق ایسا لفظ نہ کہو جس سے بے عدبی ظاہر ہو مثلا باپ تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے صبح میرے پاس حاضر ہونا استاد اپنے شگر کو کہہ سکتا ہے کل تو حاضر نہیں تھا کل تیری غیر حاضری کیوں تھی استاد جی میں اب حاضر ہوں لیکن شاگرد استاد کو نہیں کہہ سکتا کہ استاد جی آپ بھی میرے پاس حاضر ہوں مرید نہیں کہتا مرشد کو کہ حضر شیخ آپ میرے پاس حاضری دیجئے تو یاد رکھو حضور کہتے ہیں جس کی خدمت میں جایا جائے حاضر کہتے ہیں جسے اپنے پاس بلایا جائے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضور ہیں سارے کو ہمارے آقا حضور ہیں جب آقا حضور ہیں تو جبریل حاضر ہے حاضر ہے آقا حضور ہے تو سلام پڑھنے کے لیے سارے حاضر ہیں تو آقا حضور ہے پوری کائنات بولو بولو پوری کائنات ارے بھائی اس سے بھی کوئی بڑا بے عدب ہوگا جو جببہ کبہ پہن کے خود تو بن جائے حضور کتبِ عالم حضور غزالی زمان حضور زراز کی دوران حضور علامہِ فقت اور نبی کو کہے حاضر نہیں سمجھے میری باپ میری باپ سمجھے میں خود کو کہے میں ہوں حضور اور نبی کو کہے میرے نبی میرے سامنے علیہ عزباللہ حاضر اس سے بھی کوئی بڑی بے عدبی ہوگی کائنات میں میں کہتا ہوں ساتھ سمندر نہا کر بھی وہ کلمہ پڑھے اس بے عدبی سے پاک نہیں ہو پاک نہیں ہو تو باتیں دور نہ چلی جائیں میں وہ اسی آیت کی روشنی میں دو تین مسئلے عرض کر رہا تھا پہلا یہ کہ سب بین ماغے حضور کو ماغا گیا دوسرا یہ کہ آقا کے قدموں میں سب آئے حضور کسی کے پاس نہیں گئے تیسرا مسئلہ میں نے وہاں سے یہ نکالا کہ ساری کائنات میں حضور کو انسانوں میں بھیجا گیا کہہ دو کن میں بھیجا گیا حضرت انسان کا انتخاب کیا گیا اور محبوب کو جس جگہ بھیجا گیا اللہ کی نبی ایک جگہ سارے حضور کے قدموں میں آئے اب اگلی بات شروع کرتا ہوں حضور کی بے ست کے مقصد کی چار چیزیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے تلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تذکیہ نفس اب میں اس کی تفصیل پر بیٹھوں تو پڑی میری ہر مہینے کی نسبت سے ایک کتاب ہے لیکن یہاں پر ساتھ نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے کسی اجتماع تک اس ہفتے میں وہ آ جائیں گے میں نے پاکستان سے منگوائی ہیں ہر مہینے کی مناسبت سے اس میں دس دس پندرہ پندرہ مذہبین ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ تلاوت آیات قرآن کو پڑھنا دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں کسی کتاب کی تلاوت نہیں صرف قرآن ہے اُطْلُمَا اُعْعِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ جس کی تلاوت ہے اور یہ تلاوت کی وجہ سے آج تک محفوظ ہے جنابِ والا ہزاروں لاکھوں قرآن کے حافظ ہیں تو حضور نے پہلا فریضہ اسر انجام دیا دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کتاب تلاوت ہے الفاظ پڑھنا اور تعلیم ہے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا کہ قرآن کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے اس کے زمن میں علمِ حدیث آ جائے گا اور تیسری چیز ہے تعلیمِ حکمت اور حکمت کا معنی ہے امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے سنتِ رسول جس کا دوسرا مفہوم یہ آئے گا فطحِ اسلامی کہ قرآن و سنت سے مسائل کون سے مستمبت ہوتے ہیں اور چوتھی چیز ہے تذکیہ اور تذکیہ کا معنی ہے پوری توجہ سے کہ اپنے اندر کو عقیدے کو پاک کرنا اعمال کو پاک کرنا اخلاق کو پاک کرنا معاشرت کو پاک کرنا مال کو پاک کرنا اس تذکیہ کے لئے پیغمبر آئے اور اسی تذکیہ کے لئے تلاوتِ آیات تھی اسی تذکیہ کے لئے تعلیمِ کتاب ہے اسی تذکیہ کے لئے تعلیمِ حکمت ہے اور اس تذکیہ پر پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے باتیں کریں گے میں عرض یہ کرنا چاہتا تو حضور آئے آپ نے پاک کیا یہاں پاک کرنے پر بھی ایک بات بتا دوں حضور پوری کائنات کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی نے ایک دو تین چار پانچ بارہ چودہ کو نہیں پاک کیا بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو پاک کیا حضور نے اپنی زندگی میں ہزاروں کو پاک کیا اور قیامت تک اب میں دوسرے رخ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا اس وقت یہ چاروں کام جو منصبِ نبوت کے شایعہ نشان تھے اللہ نے محبوب کے ذمہ لگائے اس کو ان کو کما حق کو ہو اس دور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو علماءِ آل سنت علماءِ دیوہمان قوال الحمدللہ اس پر چھوٹی چھوٹی بات سب سے پہلے تلاوتِ آیات ابھی قاریدری صاحب نے آپ کے صاحب نے قرآنِ پاک کی تلاوت کی پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں پوری دنیا میں سیکلونی لاکھوں کتا دات میں مدارس ہیں جہاں قرآنِ پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اگر آپ اس طے میں پہنچے کہ یہ کون ہے کہاں سے پڑھ کے آیا ہے کس کا شگرد ہے تو آپ کو یقین بنیاد میں یہی کچھ ملے گا کہ وہ دارلوم دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے ساکے کے عالم تھے سفید داری تھی میں ان کے پاس جا کے بیٹھا لوگ اس کے حقے میں جمع تھے تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاریفت محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت پڑے عارف اور بزرگ اللہ والے بزرے ہیں فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شگرد ہے اور وہ قاریفت محمد پانی پتی دیوبند کا شگرد ہے میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیرتا تلاوت یا آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی مطالب اور مفہوم میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاصیر عربی اردو اور مختلف زبادوں میں لکھی ہے ان کی تعداد دھائی سو سے بھی زیادہ ہے صرف تفسیر صرف تفسیریں اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں بیس بیس تیس تیس جلدوں کی بلکہ علامہ افغانی کے دس سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شگرد تھا دس سال کے درسے قرآن کو کٹھا کیا دس جلدیں بنی قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس آت بھی اس کا تصفر نہیں کر سکتا تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کے شریعت کے حکامات اور مسائل یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہہ رہے بھائی ایک گگوری جیسا فقی پیش کرو ایک مفتی کی فیض اللہ دہلوی پیش کرو ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو ایک مفتی محمد شبی پیش کرو ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میداد میں فقاحت کے وہ امام اور مشتہد اور شہنشات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے پھٹھنے ٹیک اور میں اگر اس موضوع کو چھڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے فقاہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے منارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے کسی نے حضر شیخ الحند مولنہ محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شگرد تھا استاد بھی محمود ہے شگرد بھی محمود ہے ایک چھوٹا سیاں نار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں اس شگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے علامہ زمان بنے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے صاحب نے نہیں آئی آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں فرمائے میاں میری تو ہر میتان میں تفسیر ہے دوتر میری تصنیف ہے کس میتان کی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی فرمائے میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر عحمد عثمانی کو دیکھ لو علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شگرد انور شاہ کو دیکھ لو اگر فقاحت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میری عزیز الرحمن اور قفیت اللہ کو دیکھ لو فرمائے اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے کوئی دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلہ کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد حسین حمد مدنی کو دیکھ لو میرے دعوت و تبریق کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاز کو دیکھ لو میرے ایک ایک شگرد ایسا ہے میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں تاریخ میں تو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شگردو کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی پہلے طور میں امام اعظم نعمال ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقی اور مجتحد تھا جس کے شگرد ایک ایک شگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی یا دوسرا شیخ الہد مولنم محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا میں مختصر بات ارز کرتا ہوں اور تاریخ میں ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر اس زمانے امتن لہم مثل عجر اولہم آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا عجر دیں گے آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام عاظم نوماد ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاحت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید احمد گنگو ہی گزرا علماء اتیوبن کا وہ حضیب فرزن جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ کرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی پہلے دور میں ایک استاد اور شگرت نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالان ہے تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شگرت علامہ شبیر احمد عثمانی شگرت شیخ علی محمود حسن استاد اور شگرت نے بیٹھ کر و تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑو جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت ناظر کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے انور شاہ تشمیری نے جو اس کی شرع لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آسکی پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم پانچ جبدو میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی اگر امام ابو دعوت نے ابو دعوت لکھی ہے بل موجود ابو دعوت کی شرع مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی اور امام مالک محتہ امام مالک لکھ کر گئے شیخ الحدیث محبت سے حاصر مولانا محمد زکریہ قادلوی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرع لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا قدھنف المحتہ زکریہ نے کیا مہتہ امام مالک کی شرع لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بے وہ ہنیفہ کا مقلق تھا ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم باکمال ایک ایک عالم لاسیم میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں چھ مہینے تک لاہوری کی قبر امام اللہ علیاء مولانا حمد لی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہ کی ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ نے ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اقادر دی میں خانپور زلہ رحمیار خان پاکستان میں جس جگہ رہتا ہوں حضرت خیری صاحب بخوبی ہمیں جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں وہ ایک بہت بڑی خانقہ ہے دین پور شریف کے نام سے مولانا احمد علی لاہوری انہی کے مرید تھے اور حضرت سید حسین احمد مدنی سلسلہ قادریہ میں ان کے مرید تھے وہ حضرت خلیفہ غلاب امد فرماتے ہیں جس وقت حضرت شیخ الہند کی دعوت پر میں دیوبند گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیوبند ایک مدرسہ ہوگا جیسے عام مدارس ہوتے ہیں استاد شگرد پڑھتے ہوں لیکن ولی لا ولی میں شناف ولی کو ولی جانتا ہے فرمائے جس وقت میں وہاں گیا دارلوم دیوبند کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی تھی فرمائے بورچی بھی زمانے کے ولی سے کم نہیں تھا وہاں کے خاکرو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی نظر آتے تھے اللہ نے ہمیں اکابر جو تا کیا وہ صرف علم بالے نہیں وہ عمل کا بھی کمال ہے علم میں بھی کمال ہے نہ ان کے علم کی مثال ہے نہ ان کے تقویٰ روحالیت کی مثال اس لئے میں آپ سے نصیحتا نصیحتا نکبات کرتا ہوں خدا کے لئے اپنے ان اکابر کا ہمیں لفظ تو بڑا عجیب ہے اندھا مقلد ہونا چاہیے ان کی تحقیقات پر سو فیصد اعتماد کریں آخری بات اب تو گھڑی نظر آگئی ہے مجھے میں بات ختم کر دیتا ہوں اتحاد امت پر یہ گفتگو ہے دنیا میں تین قسم کے اتحاد ہوتی ہیں لوگ یا تو زبان کا اتحاد کرتے ہیں زبان کے حوالے سے جو جو زبان بولتے ہیں یا لوگوں میں رنگت کے اتحاد ہوتے ہیں یا وطن کے اتحاد ہوتے ہیں ہر اتحاد فساد کا ذریعہ ہے اس لئے قرآن نے جو ذریعہ اتحاد بتایا ہے اللہ کی رسی قرآن پر اکٹھے جم جاؤ فیصلہ رب کے قرآن سے کرایا تھا مولانا انشاءاللہ اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کریں گے میرے استاد تھے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ منہ ان سے بخاری پڑی تھی ان کا ایک جملہ بتاتا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے اتحاد میں بڑی برکت ہے اتحاد بڑی طاقت ہے جب آدمی متحد ہو جائیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر انہیں ایک بات کہی بڑی عجیب فرمایا جانتے ہو کہ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے کیوں یہ سوالیاں نشان کیوں فرمایا اس لئے کہ وہ ایک ہے کہہ دے اس لئے کہ وہ جس کا کوئی شریک نہ ہو ساجی نہ ہو یہ شرکت تو کمزوری ہے بھئے ہم ویسے ہی چونکہ مخلوق کمزور ہوتی ہے ہم کمزوریوں والے ہیں اس لئے ہمیں حکم ہے کہ آپس میں ایک ہو گئے تو طاقت رہے گی جب تم ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی وہ ایک ہے تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے اس ایک نے ہمیں ایک فارمولہ دیا جس کا نام قرآن ہے عملی زندگی دی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم بھی ایک ہو کر کامیاب ہو جاؤ گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی